موسیقی دھولپو سے سرانی کھیڑا ہوتے ہوئے موہا کھیڑا باری کے لیے سڑک مارک پر میاں کے پرا کے پاس باریس کا پانی سڑک پر بھرنے سے رہگیروں اور باہنچالکوں کو خاصی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سڑک کنارے بنے نالے بند پڑے ہوئے ہیں جس سے پانی سڑکوں پر آ رہا ہے گرامیروں نے نالے پر آتی کرمر بھی کر لیا ہے نالوں کو بند کر اپنے پسو بھاندتے ہیں گرامیروں نے کئی بار اس کی جلہ پرساسن سے سکایت بھی کی ہے لیکن آج تک کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی ہے راستے میں جل بھراو ہونے سے اسکول میں پڑنے والے بچوں کو خاصی پریسانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آئے دن بچے گر کر چوٹل ہو رہے ہیں دوپیہ باہنچالک بھی گر کر چوٹل ہو جاتے ہیں گرامیروں کا کہنا ہے کہ پرساسن دوانگو دوارا نالوں پر کیے گئے اتی کرمر کو اٹھائے جس سے راستے پر جل بھراو کی سمسیہ سے نجات مل سکے چوٹل ہو رہے ہیں روڑوں کا پڑ رہے ہیں روڑوں کا پڑ رہے ہیں روڑوں کا پڑ رہے ہیں عربشت نے گنڈی ہو جائی بھوجیا پریسلا سے گیس آنتی ہے کہ چار پانچ چاہتے کوئی سنت ہے نہیں اس کی نہ یہاں کی بیدائی گیا آتے ہیں نہ ہی سرمن جاہتے کوئی نہیں سنتے یہاں کی بچے گرتی رہتے ہیں ہاں ہر بچے گرتے ہیں بائکوال گرتے ہیں کبھی لوگ گرتے ہیں اس میں آپ کا نام کیا ہے میرے آپ کیسے گام کے ہے میرے ب κιند پلی لے گوانا سے ساری اچھاں جی بچے پریسان ہوتے ہونکے ہیں کسے کڑ کے آتے ہیں پریشان ہوتے ہیں کچھ بچے تسل بھی جاتے ہیں گر جاتے ہیں اور رہا گیر بھی پریشان ہوتے ہیں بہت یہاں پانی کا نکل نہیں پاتا ہے یہ بھی بتاتے ہیں بچے کہ پڑھ بھی نہیں جا رہے ہیں ہاں کچھ بچے کہتے ہیں کہ وہاں پانی بڑھ رہا ہے اس لئے ہم پڑھ نہیں جائیں گر جائیں گے آپ کا نام جائے تاں کے رہنے والے ہیں سرانی کی نیسنل ہائیوے گیارب بھی استیت سرمتھرہ اپھنڈ میں کنچن پرہ گاؤں کے پاس جائپور سے دھولپور جا رہی سلی پر کچھ بس نے پائک سوار دو یوکوں کو ٹکر مار دی حادثے میں پائک سوار دونوں یوکوں کی موقع پر ہی موت ہو گا سوچنا ملتے ہی پولیس نے گھٹنا اس طرح پر پہنچ کر دونوں یوکوں کے سب کو سرمتھرہ سامودہ ایک سواست کندر کی مورچلی میں رکھوا دیا مرتک یوکوں کے پرجنوں نے بتایا کی سو مار سویہ تین بجے کریم ہائیوے پر کنچن پرہ کے سمی جائپور سے دھولپور جا رہی سلی پر کوچ بس نے بائک سوار گانگولی پتر پریم سنگ عمر 21 برس نواسی بیجولی بادل پتر راجدھر عمر 18 سال نواسی بیجولی کو ٹکر مار دی حادثے میں دونوں یوکوں کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی سوچنا ملتے ہی گھٹنا اس طرح پر پہنچے تو بس چالک بس کو بھگا کر لے گیا پولیس نے دونوں یوکوں کے سب کو کبجے میں لے کر بس کی تلاس کی گئی لیکن بس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا دونوں مرتک یوک بائک سے کرولی رشتے داری میں جا رہی تھے پولیس نے سرمتھرہ اسپتال میں دونوں یوکوں کا پوشٹ مارٹم کرا کر سب پرجنوں کے سپرد کر دیئے ہیں حادثے میں دونوں یوکوں کی موت کی سوچنا گاؤں میں ملتے ہی ماتم چھا گیا تھوڑی ہی دیر میں اسپتال پر گرامیوں کی بھیڑ امڑ پڑی بس میں سوار چسمدید دامودر میڑا پدم پرانے بتایا کہ ہم نے بس چالک اور پرچالک سے بس روکنے کے لیے بھی کہا تھا لیکن بس چالک تیج گتی سے بس کو چلاتے ہوئے بھاگ گیا جس کے بعد ہم نے سرمتھرہ اسٹینڈ پر اتر کر سرمتھرہ پولیس کو گھٹنا کی سوچنا دی کیا گھٹنا ہے سر آج رات پری کو صبح قریب تین وجہ سے پوچھنا میڑی تھی کنجنپورا کے پاس میں ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے کہ وہ موڈ سائیکل اور دوگکتی روڑ کے پاس میں پڑے ہوئے ہیں اوپسو جنا پر گشت کی موڈائل موقع پر پہنچی تو دوگکتی ایکسیڈنٹ سے مرتو عوستہ میں پڑے ہوئے ملے تھے جن کو پولیس نے لاکر سی ایسی سرمتھرہ کی موڈ شری میں رکھوایا گیا دھولپور جلے کے اتحاس میں پہلی بار نکلنے جا رہی برہمار بردجن نسلک چترکوٹ تیر تیاترہ کو لے کر دھولپور برہمار سماج کی بیٹھا کا آئیو جن ستیس دوگے کے پرتشتان بالا جی موٹر ستگاولی موڈ دھولپور میں ہوا بیٹھا کے مکہ اتھتی پہتی آباد سے پڑھارے رام باو سرما رہے ایوہم ادھیاکشتہ بنواری لال دوگے نے کی بیٹھا کے میں بھاگوان پرسو رام کے جے گوز کے ساتھ مہندر دوگے نے بتایا کی دھولپور جلے میں جن برامر پرواروں کا ساماجک سربے ہو چکا ہے ان پرواروں کے ساٹھ برس سے ادھک بجرگوں کے لیے چترکوٹ دھام کے نیسول کے یاترہ کرانے ہوتو ایک جون سے تیس جون تک ریشٹریشن مانگے گئے تھے اور اس دوران اسی سے ادھک برد جنوں نے اس یاترہ ہیتو اپنے ریشٹریشن کرائے ہیں بیٹھا کے میں یاترہ کی تھی پر بیچار بیمرز کیا گیا جس میں سبھی نے ساموہک روپ سے سو تھی دیکھتے ہوئے آگامی تیس جلائی کو بس دوارہ چترکوٹ یاترہ پرسطان کرانے کا نرنے لیا گیا ساتھ ہی سبھی نے کھیرنے کی بھوجن کی یاترہ کے دوران انے سبھداؤں پر بھی بندو وچار چرچہ کی گئی گنیز تیواری نے بتایا کہ چترکوٹ یاترہ کے دوران پرسطان کرنے والے دن ماں پیتمرہ کے درسن ایمم باپسی کے دوران اورچھا راملالہ کے درسن بھی اس یاترہ میں سامل ہیں اس افسر پر دیویندر سرما پون سرما سیپوسی گریس مرائیہ ستیس دووے سبسنکر سرما راجہ کھیڑا بائی پاس کے پاس گوویند باٹ کا استید ایک مکان کے باہر کھڑی بائیک کو چوری کر کے لے جا رہے چور کو لوگوں نے دووچ لیا جس کے بعد لوگوں نے پہلے چور کی جم کر پٹائی کی اس کے بعد پولیس کو موقع پر بلا کر چور کو پولیس کے حوالے کر دیا راجہ کھیڑا بائی پاس استید کالونی کے لوگوں کے ساتھ سے پکڑے گئے چور سے پولیس نے پوچھتا شروع کر دی ہے ہیڈ کانشٹیبل اسوک سینگھ نے پکڑے گئے چور سے پوچھتا شروع کے بعد کئی اور باہنچ چوری کی بارداد کے خلاصے ہونے کی سمبھاونا جتائی ہے جانکاری کے انصار راجہ کھیڑا بائی پاس استید گوویند باٹ کا کے پاس ایک مکان کے باہر کھڑی بائیک کا لوگ کھول کر ایک چور لے جانے لگا چور دوارہ بائیک چوری کو آس پاس کے لوگوں نے دیکھ لیا جس کے بعد لوگوں نے پکڑنے کے لیے چور کو دوڑا لیا کریب پانسو میٹر کی دوری پر لوگوں نے چور کو بائیک کے ساتھ دوچ لیا اس کے بعد اس کی جم کر پٹائی کرنا شروع کر دی پٹائی کے دوران چور اپنی گلتی کی لوگوں سے ماں پھی مانگتا رہا اسی دوران لوگوں نے نحال گنج تھانا پولیس کو سوچنا دی جس پر ہیڈ کانشٹیبل اسوک سینگھ میں جاپتے کے ساتھ موقع پر پہنچے ہیڈ کانشٹیبل اسوک سینگھ نے لوگوں کے چنگل سے چور کو بچایا اور اسے لے کر آنے چلے گئے جلا بھدیک سیوہ پرادی کرن کے پون کالے کے عدیعکس یوگیس کمار گپتا کے سیوہ نربتی کے افسر پر پرادی کرن دوارہ سمان سماروں کا آئیجن کیا گیا اس افسر پر پرادی کرن پرسر میں آئیجت کاری کرم میں اپستیت عدیبقتاؤں کو سمبودیت کرتے ہوئے عدیعکس یوگیس کمار گپتا نے کہا سرال سلو اور سیگر نیائے کے لیے اسٹھائی لوگ عدالت کو چننا چاہیے اس سے نیائے سیگر پرابط ہوتی ہے اور اس میں کھرچہ بھی کم آتا ہے اس لیے ساربجنک ماملوں کا نستارن اسٹھائی لوگ عدالت کے مادیم سے کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اسٹھائی لوگ عدالت میں ماملہ درج ہونے سے انہے عدالتوں پر پرکرن کا بہار کم ہوگا اور نیائے پرکریا سلو ہوگی اس افسر پر جلا بھدیک سیوہ پرادی کرن کی پونکالک سچیب سریمتی سنیتہ میرا نے کہا کہ پرادی کرن کے عدیقش دوارہ اپنے کارکال کے دوران کئی مہتپونکار کیے جس کے لیے جلا بھدیک سیوہ پرادی کرن انہیں امیسا یاد رہے گا ان کے دوارہ پرادی کرن پرسر میں پودا روپڑ کر جو سندری کرن کیا گیا ہے وہ پورے جلے میں عدتی ہے اور اس سے نیائے لے پرسر کو نیا سورو پردان ہوا ہے اس افسر پر دھولپل عبیباسک سنکے پورو عدیقش عطول کمار بھارگب نے کہا کہ ہم اپنے پرکرنوں کا انستارنگ بینا کوئی سلک جمع کیے اسٹھائی لوگ عدالت کے مادیم سے ان کا انستارنگ کرا سکتے ہیں اس میں نیائے کی سیگر پرابط ہوتی ہے اور بے پھوجل خرچے سے بھی بچا جا سکتا ہے اس لیے سبھی لوگوں کو اپنے پرکرنوں کا اسٹھائی لوگ عدالت کے مادیم سے سماندھان کرنا چاہیے پرادی کرن کے صدق سے بیلندر اپادہ امران داؤدی راہل سلندر برما موہن اربند گلجر ایڈوکیٹ بینیت گویل نے بھی بھول مالا پینا کر پرادی کرن کے عدیق سے یوگیس کمار گفتہ کا سمان کیا کارکرم کا سنچالن رنجید دباکر ایڈوکیٹ دوارہ کیا گیا موسیقی